سلطان نصیر الدین محمد حمائیوں مغلیہ سلطنت کے دوسرے بادشاہ جنہوں نے 30 دسمبر 1526 عیسوی سے 17 مئی 1540 عیسوی تک اور اس کے بعد 22 فروری 1555 عیسوی سے 27 چنوری 1556 عیسوی تک حکومت کی بانیہ مغلیہ سلطنت زہیر الدین محمد بابر کے بیٹے تھے ان کے تین اور بھائی کامران عسکری اور ہندالی تھے 17 مارچ 1508 عیسوی میں کابل میں پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام ماہیم بیگم تھا سلطان ہمائیوں نے ترک فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی انہیں حساب فلسفہ علم نجوم اور علم فلکیات سے خصوصی دلچسپی تھی گھڑ سواری اور نظم و نسخ کی عالی تربیت حاصل کی اور صرف 20 سال کی عمر میں بدخشا کے ایک گورنر مقرر ہوئے انہوں نے پانی پت اور کواہا کی لڑائیوں میں شمولیت اختیار کی ان کی خدمات کے سلے میں انہیں حسار فیروزہ کا علاقہ دے دیا گیا سن 1527 عیسوی کے بعد انہیں دوبارہ بدخشاں بھیج دیا گیا 1529 عیسوی جب وہ آگرہ واپس لوٹے تو انہیں سنبھل کی جاگیروں کے انتظامات سوپے گئے سلطان بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین محمد حمایو 29 دسمبر 1530 عیسوی کو تخت نشین ہوئے سلطان زہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین حمایو 29 دسمبر 1530 عیسوی کو تخت نشین ہوئے سلطان بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر عظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ محلی خواجات جو حمایو کا بہنوئی اور تجربہ کار سے پیسالار تھا کو تخت پر بٹھا دیا جائے لیکن یہ سازش ناکام رہی اور بابر نے پہلے ہی عمرہ کو وسیعت کی کہ وہ حمایو کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں اس طرح بابر کی وفات پر حمایو تخت نشین ہوئے ورسے میں ملا ہوا تخت حمایو کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوا بابر کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اپنی پوزیشن اور حکومت کو مجتمع و مستحقم کرتے اور یہی غیر مستحقم حکومت حمایو کی مشکلات کا سبب بنی بہت سے مورخین کی رائے میں حمایو نے خود متعدد فاش غلطیوں کا ارتکاب کیا اور اپنے کردار کی خامیوں کی وجہ سے انہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی سلطنت سے بھی ہاتھ ہونا پڑا سلطان بابر نے بستر مرگ پر حمایو کو یہ وسیعت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے اور حمایو نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ ہی فیاضی کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی انہوں نے کامران مرزا کو کابل اور قندار ہندال کو میواد اور عسکری کو سنبل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا اپنے چچیرے بھائی سلیمان مرزا کو بدخشا کا علاقہ عطا کیا ہمایو کے اس فیاضانہ سلوک کے باوجود ان کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے ہمایو کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کی کامران نے بعد میں پنجاب پر قبضہ کر لیا ہمایو نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی بلکہ حسار فیروزہ کا علاقہ بھی اس کے حوالے کر دیا یہ ہمایو کی سیاسی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے اہم علاقے فوجی قوت کے حامل تھے حسار فیروزہ کا پائے تخت اور کابل و قندار کے درمیان ایک اہم فوجی چوکی تھی اور اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے سے ان کی فوجی طاقت تمزور پڑ گئی ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے چلی جانے سے مالی نقصان بھی ہوا بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہیم لوڈی کو قتل کر کے حاصل کی تھی اب افغانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آگئے انہیں محمود لوڈی بہادر شاہ اور شیر خان سوری جیسے سردار مل گئے افغان امرہ کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور مغلوں کو وہ ملک سے نکال باہر کر سکتے ہیں افغانوں کو محمود لوڈی پر پورا اتمنان تھا تمام افغان سرداروں نے تخت کے حصول کے لیے ہر طرح کی ممکن کوششیں شروع کر دیں اس کے علاوہ بہار میں شیر خان نے اپنی فتوحات و مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا گجرات میں بہادر شاہ ہمایوں کو ہندوستان سے نکال لینے کے لیے مصروف جدو جہد تھا ہمایوں کے کردار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمان نہیں کرتا تھا بلکہ ایک معمولی فتح کے بعد جشن مناتے اپنے عمرہ میں تمغے اور انعامات تقسیم کرتے جبکہ ان کے دشمن ان کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے جبکہ وہ کتب خانوں میں مطالعے میں مصروف رہتے تھے اور اسلام کو فروغ دینے میں دشمن کو معاف کرنا ان کی فطرت تھی انہوں نے بار بار شیر خان سوری کے حلف قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا اور یہی اعتبار انہیں لے روبا انہوں نے بار بار شیر خان سوری کو معاف کیا اور اسے ایک معمولی باغی سے زیادہ اہمیت نہیں دی یہاں تک کہ اس نے پندرہ سو چالیس ہی سوی میں ہمائیوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اب وہ شیر خان سے شیر شاہ بن گیا افغانوں نے شیر شاہ سوری نے ہمائیوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہمائیوں نے لاہور کی راہلی مگر افغان فوج نے اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا وہ ملتان جا پہنچے مگر وہاں سے بھی نکلنا پڑا وہ سندھ میں عمر کور پہنچے جہاں کہ راجہ نے انہیں خوش آمدید کہا یہاں اکبر کی ولادت ہوئی مگر افغانوں نے انہیں چین سے نہ بیٹھ نے دیا وہ ایران کی طرف نکل گئے مگر ان کا بیٹا اکبر اپنے چچا کامران مرزا کے ہاتھ لگ گیا ایران کے بادشاہ تہما سب نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا ہمائیوں کے تخت نشین ہوتے ہی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ وقت کی قدر و قیمت نہ جانتے تھے ہمیشہ کتابوں میں مصروف رہتے تھے انہوں نے سب سے پہلے مشرق میں محمود لودی پر حملے کیے اور انہیں پسپا کیا لیکن ان حریفوں کا قلعہ کماہ کیے بغیر والی گجرات سے نبرد آزما ہونے کی ڈھانی اگر وہ دور اندیش ہوتے تو شیر خان کو طاقتور بن جانے کی محلت نہ دیتے اور گجرات کی تسخیر میں وقت ضائع نہ کرتے اسی طرح جب انہوں نے گجرات پر حملہ کیا تو والی گجرات چتول کی محب میں مصروف تھا چتول کی رانی نے ہماہیوں سے امداد طلب کی اور اسے اپنا مو بولا بھائی کہتے ہوئے فوجی مدد مانگی مگر انہوں نے ایک مسلمان کے خلاف کافر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اگرچہ مذہبی نکتہ نظر سے یہ فیصلہ درست تھا مگر سیاسی نکتہ نظر سے ان کی بہت بڑی غلطی تھی اس طرح انہوں نے راج پوتوں کی دوستی کا موقع ضائع کر دیا وہ راج پوتوں سے مل کر افغانوں کو شکست دے سکتے تھے مگر انہوں نے یہ موقع گوا کر سیاسی غلطی کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمائیوں کی مشکلات کے حل میں ناکامی ان کے اپنے کردار کی خامیوں کی بدولت تھی اگر وہ مستقل مزاجی دور اندیشی اور سیاسی بصیرت سے کام لیتے رشتے داری کو الگ اٹھا کر کام کرتے تو بہ آسانی مشکلات پر قابو پا سکتے تھے ان میں قوت فیصلے کی کمیتی وہ سیاسی فوائد حاصل کرنے سے آری تھے دراصل ان کا کردار ہی ان کا دشمن تھا ہندوستان کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ہمائیوں طبیل عرصے زندہ نہ رہے وہ ایک شام کو اپنے کتب خانے کی سیڑھی اتر رہے تھے کہ ازان مغرب کی آواز سنی وہ سیڑھیوں پر ہی رک گئے مغربت قسمتی سے ان کی لاتھی پسل گئی اور وہ سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گئے اور انہی زخموں سے ان کا انتقال ہو گیا مشہور یوروپی موزرخ لین پول کے مطابق انہوں نے تمام عمر تھوکنے کھائیں اور بلاخے تھوکر کھا کر انتقال کر گئے سبسکرائب کیجئے نور این ساہر کو احتحاس اور بائیو گرافک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے